جی تو یہ بیسیکلی میں نے ویٹس ایپ کے لوگ اور اب تو خیر میں اللہ کر رہا ہوں کہ آپ لوگ فیس بک والے بھی جوائن کریں اس چیز کو جو یہ ہم سیشن کرتے ہیں ویکلی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ لرن کر سکیں اس کے علاوہ ویڈیو سوری جو اور ریکارڈنگ ہوتی ہے وہ بھی اپلوڈ کر رہی میں دیتا ہوں میں نے کیا رکھ کے کرنا اس کو دیکھ سر i want to ask one question please talk about paid course as well in this session paid course کی میں کیا بات کروں جی مجھے بتا دیں آپ کو جو پوچھنا ہے یہی بتا سکتا ہوں میں کہ فرسٹ سپٹیمبر سے سٹارٹ ہے اور آج میرے خیال میں 26 سے چار دن رہ گئے ہیں ہاں اس میں ایک نئی اپ ڈیٹ میں نے یہ رکھی تھی مجھے اتنے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ نے پرائس انکریز کر دیا یہ تو میں نے ساتھ دن کے لئے ڈسکاؤنٹ دیا تھا اب وہ دوبارہ 28 کو میں نے دینا ہے 28 جو آگست ہے تو بس وہ یہی اپ ڈیٹ ہے اس کے علاوہ تو کوئی اپ ڈیٹ نہیں باقی تو ہماری کلاس ہی آپ سٹارٹ ہونے والی ہیں فرسٹ سپٹیمبر سے مائک اوپن کر دیا کریں نہیں کر سکتا مازلت کو لاسٹ میں بہت ایشو ہو گیا تھا اسیس کا سر گوگل اپ ڈیٹ چل رہی ہے تو کیا ابھی نیو ویب سائٹ لائیو کرنی چاہیے ہاں گوگل اپ ڈیٹ سے دیکھو ڈر کے سائٹ روکنا کوئی وہ نہیں ہے چیز آپ سائٹ اپنی لائیو کریں کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے اندر نئی سائٹ کو اس نے کیا کر لینا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کام کرتے آئے ہیں بس پریکٹس اپنی جو ہے وہ اچھی رکھیں ایک نیچرل بلاغ لگنا چاہیے اس کے اوپر کوئی سکیچی ٹیکنیک نہ یوز کریں باقی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایون میری سائٹ کے اوپر بھی ہلکی سے مجھے ڈپ نظر آئی ہے بھر آج وہ ڈبل اپ ہو گئی ہے گرافک تو کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے اے آئی کانٹینٹ کا بتا دیں دیکھیں اے آئی کانٹینٹ ورک کر رہا ہے اے آئی کانٹینٹ ہم رینک کر رہے ہیں اور ایون اے آئی کانٹینٹ کا پورا جو موڈیول ہے جو ابھی میں نے اس کی ورکنگ سٹریٹیجی نکالی بھی ہے کہ کیسے یہی کانٹینٹ سے سائٹ رینک کرنی ہے کیسے بنانا ہے آسان نہیں ہے بہت ٹائم لگتا ہے ٹھرٹی فورٹی منٹ ایک آرٹیکل میں لگ جاتے ہیں ایک پراپر ٹیکنیک ہے ڈیفنیٹلی کافی اٹمٹس کے بعد بنی ہے تو وہ میں نے صرف وہ پیڑ والوں کے لیے رکھی بھی ہے ظاہری بات ہے نا اب وہ اس کے اوپر محنت اتنی زیادہ کیا ریزلٹ ٹیسٹ کیا ہے اس کو ویٹ کیا سب کچھ کیا ہے تو اس کے لیے ہم تھوڑا بہت تو ڈیزار کرتے ہیں سو وہ صرف وہ ہیں جو بیچ والے لوگ ہیں ان کے لیے ہوگی i bought your niche pack can i replicate the two niche articles like both are of spirituality ڈیکھیں آپ replicate کرو لیکن copy-paste نہ کرو ٹھیک ہے اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا تہے ہی ہوگا ہے آپ کا کچھ آب copy کرنا چاہاں رہے ہوں گے اس کے articles کو یا پھر مجھے غلط سمجھ آ رہے ہوگی بات جو ابھی آپ نے لکھا ہے اس کے accordingly آپ आप आईडिया लोग कीवर्ड का पेज के कॉंटेंट का ले आउट का बद अपना पेज बना ले इस आउट निच इस आवर निच इस डॉग्स कीवर्ड कें डॉग इट पीजा इस टाइप की साइट अभी भी वर्क कर सकती है देखें वर्क करने को हर चीज़ चल रही है बात सिर्फ यह है कि आपका जो भी ब्लॉग होगा वो गूगल की जो गाइड लाइन से उसके मताबिक है के नहीं है इवन बेसिक से बेसिक कीवेड्स भी चलते हैं और साइट्स हैं आज भी एक्सिस्ट करती हैं लेकिन अगर आप एक साइट को रियल लेके चलते हो हुई उस पर काम कंटीन्यू रखते हो ना तो चलता है सब चलता है اس طرح کی سائٹس ابھی کچھ دن پہلے میں نے دکھائی تھی لائیو اگزامپلز دکھا دین تھی کہ یہ دیکھو یہ ورک کر رہی ہے چیز ابھی ٹرافک سپیریٹ سے ٹرافک لے سکتے ہیں ایڈسنس اپروول کے لیے ایڈسنس اپروول کے لیے آپ کو ٹرافک کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے ایڈسنس کے لیے سیمپل آپ کی سائٹ اچھی ہو آرٹیکلز ہینڈ ریٹن ہو تو بیسٹ ہے ای آئی کونٹینٹ بھی اچھے طریقے سے لکھا ہو بنایا ہو ایسے نہیں کہ جی جنریٹ آرٹیکل تو ادروائز اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے ایڈسنس اپروول نہیں ہوتا لوگ کہتے ہیں جی ایڈسنس اپروول کروانا کو بہت بڑی راکٹ سائنس ہے بہت سیمپل چیز ہے یہ سر آپ کے لاسٹ بلوگنگ والے بیچ میں کتنے پرسنٹ سکسیس ریٹ تھا like you said that I sold my site in 2 ملین 20 ملین نہیں ہے بھائی اچھا کیا صرف آپ نے فلپ کی تھی نہیں اس کے علاوہ ایک اور سٹوڈنٹ ہیں ذری نام سے ہیں وہ بھی خیر بڑے پرانے ایسیو میں بٹ انہوں نے بھی جوائن کیا تھا ہمیں تو انہوں نے بھی اپنی سائٹ بیچی ہے لیکن پرابلم بھلا کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ لوگ نہ کام نہیں کرتے میں نے آپ کو ہرنسلی بتایا ہے مجھے ہر سٹوڈنٹ سے صرف ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر تین چیزیں ہونی چاہیے اگر یہ تین چیزیں کسی بندے میں ہیں وہ بندہ مجھے دے دو میں اس کو بلاغنی میں کامیاب کر دوں گا کسی نہ کسی میں کوئی نہ کوئی چیز لیک کر رہی ہوتی ہے تو یہ تینوں چیزیں جب تک ملتی نہیں ہیں تب تک سکسس ملتی نہیں ہیں تو اس طرح سے کام کرنے والے لوگ اتنے کم ہیں اتنے کم ہیں میں آپ کو بتایا نہیں سکتا کوئی ایک ماہ میں کوئٹ کر جاتا ہے کوئی دوسرے ماہ میں کوئٹ کر جاتا ہے یہ کنسسٹنس رہنے کنسسٹنٹ گیم ہے اور کنسسٹنسی کے ساتھ کرنے والا کام ہے only one thing stopping me from starting niche sites is backlinks because I don't have budget and knowledge دیکھیں backlinks کے بغیر ابھی بھی sites rank ہوتی ہیں آپ اگر میرے follower ہو youtube channel کے تو میں کئی دفعہ اتنی niches دے چکا ہوں whatsapp group میں بھی ہر جگہ پہ اور وہ ایسی niches ہوتی ہیں کیونکہ میں niche research her time کار رہا ہوتا ہوں مجھے یہ میرا سب سے favorite کام ہے اس لیے مجھے اتنی niches ملتی رہتی ہیں کہ میں ویسے بانٹ رہا ہوتا ہوں اگر آپ اس طرح کی کسی niche پہ کام کرتے ہو regularly یہ condition ہوتی ہے اور اچھا کام کرتے ہو اچھے articles لکھتے ہو تو backlinks تو بھولی جاؤ ایک time آتا ہے جب آپ کو کوئی نہ کوئی beat کرنے والا آ جاتا ہے وہاں بھی آپ کو back links کی ضرورت پڑ جاتی ہے اسلام علیکم سر کیا new bloggers کے لیے ایپی کے sites پہ کام کرنا میں کیا issues آ سکتے ہیں دیکھیں ایپی کے sites پہ کام کرنے میں کوئی issues تو نہیں آتے بس یہ چیز ہوتی ہے کہ ایپی کے کے اوپر آپ کو جلدی زیادہ traffic کے اوپر زیادہ revenue بہت کم ملتا ہے پہلا problem تو یہ ہے پھر آپ کو بہت زیادہ content لکھنا پڑتا ہے اور ایپی کےس جو ہیں جیسے ہی آپ کی site کچھ ایپی کےس پہ کام کرے گی نا وہ بہت جلدی ان کے اوپر وہ start ہو جاتا ہے competition start ہو جاتا ہے so that's the reason ایپی کے کے اندر ابھی بھی sites ہیں exist کرتی ہیں بھٹا آپ کو اپنی authority اپنی جگہ بنانی پڑتی ہے then جا کے آپ کی site اچھا response دیتی ہے آپ کو but traffic بہت جلدی آتی ہے facing indexing problem دیکھیں indexing کو اگر آپ نے sort out کرنا ہے نا تو کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو آپ کو جن کے اوپر آپ کو دھیان دینا جو آپ دیتے نہیں سب سے پہلی چیز آپ کی hosting ہوتی ہے آپ کی hosting آپ کو لگتا ہے شاید کہ بڑے بڑے آج کا لوگ promote کر رہے ہیں جی یہ لے لیں وہ لے لیں میں نام نہیں لینا چاہوں گا ان کے میں نے سب کو test کیا گیا بہت hostings کو test کیا ایک ایسی hosting ہے جس پہ میں آج تک رکا ہوا ہوں ٹھیک ہے جو میرے جو مجھے budget میں بھی لگتی ہے وہ ہے site ground اتنی best hosting ہے نا میں آپ کو بتا نہیں سکتا آپ کی سوچ ہے میں تقریباً تین سے چار سال سے ان کو use کر رہا ہوں نام سنتے ہو نا name cheap اور پتہ نہیں کیا کیا یہ سارے بکواس ہیں آپ کی sites کو اڑا کے بھی رکھ دیتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا آپ کی sites کو waste کر دیتے ہیں یہ لوگ محنت پیسہ سب کچھ ضائع اور یہ جو ساری site ground ہے آپ کی site کو fast رکھتی ہے indexing fast ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ کی site کو secure رکھتی ہے تو پہلی چیز ہوگی hosting second number پہ آپ کی site کے اوپر regular content publish ہونا چاہیے after that آپ کی site کے اوپر backlinks بھی بنتے رہنے چاہیے یہ وہ تین چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کی site کی indexing stuck ہو جاتی ہے اگر آپ ان پر focus نہیں کرتے ہیں مائک تو نہیں ہوگا سب کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی اگر میں ایک کا مائک اوپن کرتا ہوں تو میں ویسے question read کر دیں تو question آپ کا کافی لمبا ہے سر اگر میں نے اپنے home page پر کوئی backlink بنایا why نہ کیا ہو اور میں صرف ایک specific affiliate article rank کروانا چاہتا ہوں تو کیا میں صرف اس article پر links لے سکتا ہوں second number پر اگر 6 DR والی site out rank ہے site rank ہے اور اس پر particular page پر اس کے 10 backlinks ہیں بالکل فضول تو میں 11 بنا کر اس کو d rank کر سکتا ہوں اور general sites سے backlinks لے سکتا ہوں جیسے کہ tech bullion scoop earth جبکہ نیچے نیچ اس سے بالکل different ہو میری good question دیکھیں سب سے پہلے آپ کی site کا کوئی ایسا page ہے جو internally rank ہے تو google کو یہ signal جائے گا جس کے اوپر آپ نے زیادہ back links بنا لیے تو وہ تھوڑا سا shady لگنے لگ جاتا ہے کہ ایک page جو زیادہ old تھا جو سب سے پہلے بنا تھا اس پر کم back links آئے لیکن ایک page جو بعد میں کبھی بنتا جا کے اس کے اوپر زیادہ back links آگے تو یہ تھوڑا سا زیادہ سنیکی چیز میں چلا جاتا ہے کوشش یہی کرو کہ home page کے اوپر کچھ نہ کچھ back links رکھو ایسا نہیں میں کہہ رہا کہ اب آپ home page کو ویسے ignore کرو کچھ نہ کچھ ادھر بناو لیکن جس page کو rank کرنا ہے اس کے اوپر powerful back links لے لو کم لوگ لیکن تگڑے والے back links لے لو تاکہ home page پہ پچاس ہیں تو اس کے اوپر پانچ ہوں لیکن اچھے والے ہوں second question یہ تھا 6DR والی site کو اگر out rank کرنے کے لیے 10 back links ہیں تو آپ کو 11 بنانے پڑیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو ان کے back links کا comparison کر لیں ان کی جتنی quality ہے نا اس quality کے equal آپ کو links چاہیں گے number of links matter نہیں کرتے quality of link matter کرتی ہے تو یہ جو sites ہیں جو generic sites ہیں اس سے back links لے لیں گے آپ تو کوئی اتنا کوئی heavy فائدہ نہیں ہوتا یہ generic sites ہوتی ہیں اور ہر بندہ ان sites سے link لے رہا ہوتا ہے یہ بہت cheap links دیتی ہیں 10-10-20$ میں تو بہت ہی کوئی advantage نہیں مل جاتا آپ کو بٹ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت فائدہ ہوتا ہے i have tested فائدہ ہوتا ہے sir keyword کو کیسے use کریں article میں یہ بہت ہی basic question ہے keyword کو آپ کو اگر use کرنا ہے تو title میں آپ کا keyword ہونا چاہیے آپ کے content میں use host keyword کے اوپر بات کریں headings میں use کریں اس کو and then image کے alternate text میں use کریں یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پہ آپ کا keyword use ہونا چاہیے آپ کے article میں consistency maintain کرنے میں بہت issues ہوتے ہیں سمجھ نہیں آتی daily کتنے article publish کروں دیکھیں آپ daily ایک article سے بھی start کر سکتے ہیں تو وہ کر دو کوئی problem والی بات نہیں ہے but even آپ week میں ایک کر سکتے ہو وہ بھی consistency enough ہے the thing is کہ جتنی consistency ہوگی اتنا result آئے گا week میں ایک article کا مطلب یہ ہے کہ سالو بعد result ملے گا daily کے ایک article کا مطلب یہ ہوگا کہ 6 ماہ بعد آپ کی side job و rocket بن جائے گی تو consistency آپ اپنے طریقے سے manage کرو لیکن اس کے accordingly اپنی output کو expect بھی کرو یہ نہ کرو کہ article دو ڈال رہے ہو ہفتے میں لیکن expect یہ کر رہے ہو کہ 6 ماہ بعد میری site 1000 ڈالر بنانا شروع کر دے ایسا نہیں ہوگا سر آپ کے 5000 والے niche pack میں اور جو niches آپ یوٹیوب پر دکھاتے ہیں ان میں کیا فرق ہے دیکھیں میں وہی niches جو آپ کو pack میں دیتا ہوں اس time پر کچھ niches ایسی ہوتی ہیں جو میں ایک side پر رکھ رہا ہوتا ہوں پیک والی niches سے ہٹ کے جتنی niches ہوتی ہیں ایک ہی time پر جو نکل رہی ہوتی ہیں وہ میں pack والی الگ ہیں جو آپ لوگ کے ساتھ share کرتا ہوں وہ والی الگ ہیں but stats ملتے جلتے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جو file کے اندر ہیں sheets کے اندر ہے وہ یہ آپ لوگ کو دے رہا ہوتا ہوں but niches وہ تقریباً تقریباً same capacity کی ہوتی ہیں جن کے اندر same آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے یہ جو google update آئی ہے یہ کن websites کو ڈاؤن کرے گی یہ تو مجھے نہیں پتا یہ کن websites کو ڈاؤن کرے گی میں honestly بتاؤں تو میں نے اس update کو پڑا بھی نہیں ہے یہ ہے کیا چیز ہے because میری sites جب تک safe رہتی ہیں مجھے updates کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ویسے ہی community سے ہی ہمیں idea ہو جاتا ہے کہ کیا چیز آ رہی ہے کیا نہیں آ رہی ہے اگر کوئی بہت بڑا change آتا ہے تو فورم پتا چل جاتا ہے تو میرے خیال میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سب ڈیٹ کے اوپر بھائی میں نے ویٹس ایپ پر بھی پوچھا تھا اگر کوئی user میری site سے same to same content copy کر کے کام کر لے تو اس کا کیا کیا جائے دیکھیں اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو politely request کرنی کہ بھائی نہ کرو اگر وہ نہیں کرتا تو ڈی ایم سی اے فائل کر دیں اس کی site ڈاؤن کروا دیں hosting سے contact کر لیں google سے ڈی ایم سی اے فائل کروا دیں اس کے علاوہ اپنی site کو آپ protect رکھیں آپ ایک site ہوتی ہے ڈی ایم سی اے ڈاٹ کام ہے شاید تو ان سے 10 ڈالر کا میری خیال میں monthly package ہوتا ہے وہ آپ کی site کو secure رکھتے ہیں جیسے ہی آپ کی site کا ایک بھی page copy کرتا ہے کوئی فورم پتا چل جاتا آپ کو اور ڈی ایم سی کی request بھی چلی جاتی ہے تو اس طرح آپ کی site protected رہتی ہے ہمیشہ کے لیے سر کسی بھی نیچ کے keywords کیسے find کریں دیکھیں کسی بھی نیچ میں اگر آپ کو keywords نکال لیں تو اس نیچ کا definitely آپ کے پاس کوئی نام تو ہو گئی اس نام کو لے کے جاؤ اسی ایم رش کے اندر اسی ایم رش میں اس کو insert کرو after that آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ keyword tool manager میں جانا ہے اسی ایم رش میں وہاں پہ جا کے آپ نے اس word کو search کرنا ہے اس کے بعد آپ نے filters میں سے set کر دینا جی کہ keyword difficulty یہ ہو intention information والی ہو جتنے بھی filters آپ نے اپنی مرضی سے لگانے ہیں وہاں سے keywords کی list نکلائے گی four of four link کیسے google search console سے remove کریں اس کے لیے دو options ہو سکتی ہیں یا تو آپ اس کو redirect کر دو homepage کی اوپر four of four link کو redirection کی نیم سے ایک plug-in ملتی ہے اگر ٹوننگ کر سکتے تو آپ google search console search کرو google میں جا کے google search console page removal ٹھیک ہے اگر آپ کو نہیں ملتا تو آپ کے سامنے لنک آ جائے گا webmaster کا اس لنک میں جا کے page submit کرنا ہے اپنے ڈیمووول کی request چلی جائے گی expired domain پر ورک کرنا چاہیے یا new expired domain کے اوپر اب تب ورک کرو جب آپ کو پتا ہو کہ یہ والی expired domain hundred percent کام کرے گی کیونکہ expired domains کی history جو ہے history کے بارے میں آپ کو زیادہ پتا نہیں ہوتا زیادہ تر لوگوں کو تو اس کے لیے پھر آپ کو جب کام کرنا start کر دیتے ہو محنت کرنا start کر دیتے ہو بعد میں problem یہ ہوتی ہے کہ بھائی یہ site کام کیوں نہیں کر رہی ranking میں کیوں نہیں آ رہی keywords کیوں نہیں آ رہے اس کے آگے تو problem کیا ہوتی ہے کہ site google کی طرف سے یا تو blacklisted ہوتی ہے یا کوئی اور reason ہوتی ہے یا penalty لگی ہوتی ہے past کے اندر تو آپ کو پتا ہی نہیں چلتا اگر آپ کو اچھی طرح سے دیکھنی آتی ہے میں ویڈیو بنا دوں گا کیسے اچھے ایکسپائر ڈومین دیکھتے ہیں otherwise وہ youtube پہ آجے گی otherwise آپ لوگ new ڈومین ہی start کرو میں اصل میں question answer کرنے کے بااد تھوڑا سے گھے پچھلے لیتا ہوں کہ میں question دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کون سے لوگ ہیں جو repeat بھی کر رہے ہیں ہوسٹنگ اور ڈومین کتنے میں آ جاتی ہے depend کرتا آپ ہوسٹنگ لیتے کونسی ہو اگر اچھی ہوسٹنگ لیتے ہو کیسے کہ side ground ہے میں بار بار side ground کے اس لیے بولتا ہوں because مجھے پتا ہے وہ ہوسٹنگ کتنی آپ کی life change کر سکتی ہے آپ کو ساری محنت ایک طرف آپ کی ہوسٹنگ ایک طرف ہوتی ہے لو جہاں سے مرضی مجھے problem نہیں ہے میں ان کا کوئی affiliate نہیں ہوں یا کوئی نہ میں اپنا آپ کو link دے رہا ہوں کہ یہاں سے جا کے لے لو ٹھیک ہے but ابھی side ground dot com open کرو وہاں سے جاؤ buy کر لو the thing is they are the best and you will enjoy the hosting in reality تو 70-80 dollar hosting پہ لگتے ہیں میرے خیال میں اگر multiple sites host کرنی ہیں اگر ایک site ہے تو اس کے لیے شاید 50 یا 60 میں package ہے اور 10 ڈالر کی domain ہے كون او آئی ای آئی ریلیٹیٹ سائٹ آئی وانٹ ویڈیفرنٹی آئی ٹوولز پروائٹڈیٹ بائی دیفرنٹ سائٹ تھروا آرٹیکل آئی ایسی بیسڈ پورسائیٹ او نوٹ آب عبیسلی بیسٹ ہے اس میں پروبلم تو نہیں ہے کوئی آپ کریں اتنے ای آئی ٹولز آ رہے مارکٹ میں لو ویلیو کونٹینٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے دیکھیں لو ویلیو کانٹین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کانٹین گوگل کی گائیڈ لائنز کے مطابق نہیں ہے کانٹین کی ویلیو بہت لو ہے کوپی پیسٹڈ ہو سکتا ہے اس میں کچھ پورشن یا اس طرح کی چیزیں جس سے وہ کانٹین ہیل فل نہ لگ رہا ہو ٹھیک ہے تو that's why گوگل آپ کو پرابلم اس میں ایڈسنس اپلائی کرتے ہوئے یہی دیتا ہے کہ لو قوالٹی کا ایشو ہے تو اس کو figure out کرنے کے لیے پہلے plagiarism چیک کریں پھر خود read کریں یا پھر chat gpt کو بولیں کہ اس کے اندر لو قوالٹی والی کونسی ایسی بات ہے مجھے اس کو sort out کر کے دو تو آپ اس طرح سے بھی اس کو figure out کر سکتے ہو تاکہ اس کو improve کر کے دوبارہ apply کر سکو give me one minute ڈوگر سائٹ رینک ہو سکتی ہے ہو تو سکتی ہے یار اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کام کرنا چاہے ڈومین اپنی پہ کرو بلوگر پہ کرو sir there is a keyword in Arabic with volume of 600k and very low authority sites in top 10 میں نے EMD بنائی ہے content cover کیا ہے GSC میں average position 5 show لیکن keyword position improve نہیں کر رہی one month old site ایک month old site کا تو ویسے ہی کوئی حال نہیں ہوتا بھائی آپ کو اچھا خاصا time دینا پڑتا ہے لیکن اگر keyword اس طرح کا ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا صبر رکھو تھوڑا سا محنت کرتے رہو تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ نظر آئے گا on page SEO کیسے learn کریں as we know 40% ranking میں role play کرتی ہے ہاں ranking میں تو اس کا on page کا بہت role ہوتا ہے تو on page بڑی سیمپل سی چیز ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ کے page کے اوپر جو implementation optimization ہوگی that is called on page اور صرف اتنا چیز آپ نے کرنی ہوتی ہے کہ بھائی اس page کی جو اس keyword کے لیے جس keyword کے لیے rank کرنا چاہتے ہو وہ page exactly اس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے that's it کچھ جگہیں ہیں جہاں پہ آپ کا keyword exist کرنا چاہیے title ہے edge to headings h3 میں بھی چلا جائے image alt میں چلا جائے anchor text میں چلا جائے related keywords آجے content کے اندر then آپ کا جو interlinks آجے اس page تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کے آپ کے page کو power up کرتی ہیں sir your content is amazing کونسا میری کو side دیکھ لیا آپ نے کیا السلام علیکم بھائی سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ جو آپ ہمارے لیے اتنا کر رہے ہیں والیکم السلام thank you so much سر جو ویبسیٹ update سے ڈی رینک ہوئی ہو وہ کیا کریں جن کی site کو hit لگی ہے سب سے پہلے تو وہ جائیں اور دیکھیں کہ بھائی واقعی میں hit لگی ہے یا out rank ہو زیادہ تک لوگ panic اس لیے ہو رہے ہوتے ہیں traffic down ہو جاتی ہے میجوریٹی کی سائیڈ کے اوپر 20% پیجز میں آپ کو بتا دیتا ہوں update والا scene ہوتا ہی نہیں ہے وہ بہت rare cases ہوتے ہیں جب آپ پیج رینکنگ کو 100 پیجز میں سے نکال دیتا ہے 100 سپورٹ میں سے آپ لوگ کیا کرتے ہو آپ audit نہیں کرنا تھا آپ لوگ کو audit سے مراد دیئے کہ آپ کتنے پیج جو ٹوٹل رینکنگ میں کتنی ٹریفک لے کے آرہے تھے اب کتنے پیجز کی ٹریفک لوس ہوئی ہے ان کی پوزیشن میں کیا فرق آیا ہے وہ کہاں پر چلے گئے ہیں پہلے پیج کے اوپر نیچے کہیں پہ تو update نہیں ہوتی جب ہوتی google site تھوڑی سی کم powerful لگی یا کسی بھی reason سے less relevant لگی اس نے کہا کوئی اور ہے جو زیادہ relevant ہے اس update میں اس کو اوپر کر دیا آپ کو نیچے کر دیا یہ زیادہ در ہوتا آپ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہو کہ ہماری site کو hit لگ گئی ہے ایسا کوئی چکر نہیں ہوتا most of the time site پر traffic نہیں آرہی hundred articles publish کی ہیں تو کیا اس کے article update کر دوں definitely کرو اگر تو کچھ بھی نہیں آرہا اور 4-5 ماں گزر گئے ہیں تو سائٹ چھوڑ دو topical authority یہ اچھا کوئش topical authority gain کرنے کے لیے پہلے ایک category کے اندر جتنے بھی articles ہیں پہلے انہیں cover کرنا چاہیے یا سب categories میں ساتھ articles publish کرنا چاہیے دیکھیں سب سے پہلی آپ کی کوشش ہو وہ یہ ہو کہ جس بھی category میں کام start کی ہے اس category کو جتنا پوسیبلی آپ ڈال سکتے وہ ڈال تو that's it then go to the second category that's how you will make topical authority ساتھ ساتھ اگر multiple categories کو چلاوگے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے ایک category میں 50 article آپ نے رکھے تھے 10 20 30 رکھے تھے اب ساتھ ساتھ آپ دو چار اور categories کو منیج کر رہے ہو اب جب تک واپس آو گے پہلی category میں دو تین ماہ گزر چکے ہوں گے اس کا نقصان کیا ہوگا ایک category اگر دو ماہ پہلے ہی power up ہوتی تو آج وہ آپ کو traffic دے رہی ہوتی this is the difference cheap local hosting بہتر رہے گی یا international hosting اس کا ان کو تو اپنی list سے نکالو اگر آپ نے survive کرنا آن لائن تو ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں میں نے منہ کیا ہے یہ ٹین پلس تھوڑا ہے ٹین پلس ہے سب دیکھ سکتے ہیں بیس ٹی وی پی ٹی کیسی بنانی آپ نے دو تین اچھ اچھ ٹی ہیں کیڈنس ہے جن ریٹ پریس ہے اور بھی ایک دو ہیں بھٹ میں زیادہ تر یہ یوز کرتا ہوں سپل ہے سب ڈومین پر ایڈسنس کس طرح سے ملتا ہے اور کیا سب ڈومین بھی رینک ہو سکتی ہے سب کبھی اپروو نہیں کروایا سوری جو ویب شائٹ پر کورس بنا دیں جو ویب شائٹ پر کورس بنا دیں یہ مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کا کوسٹن مینیمم آرٹیکلز ان ورڈ کاؤن فور ایچ بلاغ تو رائٹ بیفور اپلائن فور ایڈسنس ایڈسنس کے لیے جب آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ کا آرٹیکل کم از کم ہزار ورڈ کا ہونا چاہیے پانس سے نیچے اگر جاتے نا تین کونٹینٹ کی پنیلٹی آجائے گی اور وہ اپروو نہیں ہوگا تو ہزار ورڈ تک رکھیں بیس سے پچیس آرٹیکلز رکھیں باقی ضروری پیجز بنائیں ہے بھائی اس ایکسپائر ٹوین بیس ہاں ورد کرتی ہے ریسنٹ لی ابھی ٹیس کیا ہے تو اٹس ورکی فری اے ٹولز یار یہ تو آپ گوگل بھی کر سکتے ہو نا ہم چیٹ جی پیٹی یوز کر رہے ہیں وہ بھی پیڈ ہے فری بھی پیڈ والا یوز کرتے ہیں ہزاروں ٹولز ہے مارکٹ میں سر نیچ فائنلائز کیسے کریں نیچ فائنل کرنے کے لیے آپ کو دو چیزیں کرنی پڑتی ہیں سب سے پہلے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر کی ورڈ کتنے اگز کرتے ہیں جن کے اوپر رینک کر سکتے ہو آپ کو کمپیٹیشن آنیلیسز کرنا پڑتا ہے کیا آپ اتنا گیپ ہے وہاں پہ کیا آپ کی جگہ بن سکے ٹھیک ہے تو یہ دونوں چیزیں بڑی ڈیٹیل میں میں نے بات کی تھی وہ جو بلوگ گیگ ویڈیو میں نے کام جاری رکھا ہے روز تو چار ماں ایناف ہے اگر آپ نے کام بہت سلو کیا ہے گیپ کے ساتھ تو چھ ماں کیا ایک سال بھی کم ہے have you done any testing where you used the content rephrased with quilt board or other tools and direct posting on site from a website that is weak but having good traffic same keywords and interlinking structure content rephrase کر دیکھو content rephrasing کافی دیر پہلے میں نے try کیا تھا تو it was working for APK sites ٹھیک ہے اس کے بعد سے میرے 2-3 miss apps ہو گئے تھے google updates سے related تو اس کے بعد میں تھوڑا سا ڈر گیا تھا کہ اگر تو اس میں کام کرنا ہے اگر اس کے اوپر آپ کی life depend ہے آپ کی family depend ہے definitely we make a living out of it and that living is used to run your kitchen تو I think کہ اس time پہ میں یہ دیس لیا تھا کہ مجھے آپ سے 100% real کام کر کے ہی چیز کو کرنا ہے کیونکہ میری family depend ہے میری life depend چیز کے اوپر میں نے اس طرح کے چانس لیے ہی نہیں تو بات ہاں کسی سائٹ کو پکڑا اس کے کیورڈ لیے اور یہ تو روز چل رہا ہوتا ہے تو this is not a bad thing you can take data from your competitors you can learn from them sir اگر میرے پاس 20 پوست ready ہوں new site کے لیے 5 post for 4 categories should I post and submit it all once and should I schedule them like 2 posts every week भाई एक इदम publish कर दो उसके बाद साइट मेप submit करना foreign index भी हो जाएंगे ठीक है उसके बाद क्या करोगे the biggest problem is that कि उसके बाद क्या करोगे 20 posts are nothing I'm sorry to say but this is the truth आपको कुछ मिलना ही 20 articles के साथ आपकी site वो जिसे कहते नहीं है खाना खाने बैठे थे और एक निवाला मिला आगे से ये बनते आपकी site के साथ बूक लगी वी थी जरा भैवी वाली और आगे से मिला क्या खाने को कैंडली कोर्स की fee बता दे आफ्टर डिसकाउंट ये तो मेरे ख्याल में सब को पता है डिसकाउंटर मैंने रिमूव किया वा था ना वो 28 को मिलेगा अब दुबारा से 28 वाले दिन लोग रेडी रहेंगे मुझे पता है गुलाम अली भाई पेड को सम अपने घर वालों के साथ कर ले मैंने कुछ स्क्रीन शॉट भेजे हैं क्या पूछ रहे हो भाई कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं मिल रहा मुझे यहाँ पे देख आप आप लोगों के लिए टाइम निकालता हूँ यार मैं असलाम ब्लॉगिंग के थू अर्निंग कितने टाइम में स्टार्ट हो जाती है शरीक का नदी आप सिस्टर हैं देखें ब्लॉगिंग बहुत ही मज़े का बिजनेस है इस था आर वे बिजनेस और लिटरली इसके करना तो एक अजार पर इवेस्ट कर ले है सिम्रश के ओपर या पंदरा सो का मिलता है शायद मुझे पता नहीं है वो सेलर कितने का सेल का रहे आफर दैट स्टार्ट रइटिं कॉंट तब बेस्ट अडवाईस इस्टार्ट इस्टार्ट बेस्टार्ट इस्टार्ट ठीक है बिकास आप अपनी जॉड़ दोगे आप सब कुछ दोगे कि आपको इतनी अर्निंग ब्लॉगिंग दे सकती है 300 डॉलर्स भी प्रोड्यूस होने लग जैं महीने का एक लाग रुपया बनता है पाकस्तान में इलीट्स के जो लोग होते हैं जॉब वाले उनको एक लाग मिलता है अच्छे अच्छे सरकारी ओदों पर जो बैठे होते हैं खैर दूसरे सोर्सिस की तो मैं नहीं बात करता बट डैट्स ता पावर अप लॉगिंग ओके बेस्ट होस्टिंग कौण सी है हराम राम तीर लिंग बिलडिंग वर्सिस लिंग रांड़ ओके टीर लिंग बिलडिंग क्या होती है जब आप एक बैक लिंग बनाते हो अपनी साईट का تو that is a tier 1 backlink جو پہلا backlink بنایا آپ نے that is a tier 1 backlink اب جب آپ اپنے backlink کے اوپر backlink بنا دوگے that is a second tier backlink this is a technique that people use to index backlinks to power up their backlinks but it must be done on scale otherwise اس کا فائدہ نہیں ہوتا اور link round up جو ہے وہ میرے خیال میں یہ link wheel کی بات کر رہے ہو شاید آپ i think link wheel کی بات کر رہے ہو آپ یا پھر round up میرے خیال میں بہت ہے جس کے اندر آپ دس پندرہ لوگوں کو mention کر کے بولتے ہو لیں جی آپ کا link لگایا ہم نے ہمیں link back کر دیں that is also link round up جی بڑے question ہے ڈیو سمتھین ڈیو لرن فروم tell about that جس طرح آپ niche find کر کے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں ہم کیسے یہ niche find کر سکتے ہیں all you need is to give some time time spend کر کے دیکھیں آپ کو link پتا جائے گا لوگ کرتے نہیں ہے the thing is لوگ کرتے نہیں ہے جب تک آپ کے لیے وہ چیز entertainment نہیں بن جاتی تب تک آپ لوگوں کو اس چیز میں interest نہیں لگے گا زیادہ تر لوگوں کا blogging کے اندر کام کرنے کا biggest reason ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں سے بڑا اچھا پیسہ بنتا ہے but مجھے جو ہے نا اب entertainment لگتا ہے یہ like niches find کرنا keywords find کرنا جیسے کوئی اچھی niche نکلتی ہے اچھا keywords نکلتا ہے یہ dopamine hit ملتی ہے مزہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے okay blogging start کرنے کے لیے آپ کا budget کتنا ہونا چاہیے آپ کو صرف ایک domain hosting چاہیے خود write کر لیں otherwise chat gpt کو use کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں twenty dollar per month پہ وہ ملتا ہے اور four dollar کا tool ہے ایسی امرش کا یا five کا یا پھر href ملتا ہے market میں میرے خیال میں آج کل پتہ نہیں کتنے کا مل رہا ہے that's enough تو hundred dollar maximum شاید اس سے بھی کم cut least اتنے میں میں کسی کو start کروا دیتا ہوں حسی بھائی بندے کے پتر بن جاؤ کیوں گالیاں کھانے والے کام کرتے ہو عزت راز نہیں ہے آپ لوگوں کو مجھے سمجھ آگئی ہے کچھ لوگوں کو پوستنگ نیم اگین بتا دیں پوستنگ کا نیم ہے جی سائٹ کراؤنڈ چلیں جی آج کیلئے انف ہے امید ہے آپ لوگوں نے کافی کچھ لرن کیا ہوگا آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیال دکھے گا دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ موسیقی بھائی ہے